عمران خان کا شمار نا صرف پاکستان میں بلکہ دنیا بر کے مطبول ترین لیڈرز میں ہوتا ہے عمران خان صاحب جو بھی کچھ بات کرتے وہ تاریخی جملوں میں شمار ہو جاتا عمران خان صاحب کی یہی جملوں کو ہماری آندہ آنے والی نسلیں قدر کی نگاہ سے دیکھیں نمبر ون یہ ہے کہ نہ میں کسی کے آگے جھکا ہوں نہ میں اپنی قوم کو کسی کے آگے جھکنے دوں گا میری حکومت جاتی ہے تو جائے میں کبھی بھی ہار نہیں مانوں گا میری حکومت ہو کیا میری جان بھی جاتی ہے تو میں اپنی اس جدو جہد سے نہیں پیچھے ہٹوں گا عمران خان صاحب کا ایک بہت مشہور جملہ تھا وہ یہ کیا ہم مغرب کے غلام ہے کہ وہ جو بھی بات کہیں وہ ہم کر لیں اور جس طرح سے ان کی حکومت بھی گئی وہ اس جملے کی بنا پر بھی جا سکتی تھی جو انہوں نے کہا تھا امریکہ کو یہ بات کی تھی کہ absolutely not وزید عمران خان صاحب کے جو پاپولر جملے تھے ان میں سے یہ بھی تھا ذلت کی زندگی سے بہتر ہے کہ میں موت کو ترجی دوں اور دنیا کی کوئی بھی کسی بھی قسم کی جو طاقت ہے وہ مجھے خرید نہیں سکتی جو آپ کا بڑا مقصد ہوتا ہے بڑا گول ہوتا ہے بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے اس کے لیے آپ کو جو خربانی ہے وہ بھی بڑی ہی دینا پڑتی ہے جس قوم میں غیرت ہوتی ہے خوددار قوم میں جو ہوتی ہے وہ اپنے حق کے لیے اپنے حقوق کے لیے جدو جہد کرتی ہے اور اپنے حق کے لیے کھڑی ہوتی ہے کا نام ہے اور میں اس جدو جہد اس جنگ کے لیے اپنی آخری سانسلک لڑتا رہوں گا جو رسٹ نہیں لیتا وہ بڑا انسان نہیں بن سکتا مطلب یہ کہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے کوئی سی بھی منزل کسی بھی گول کو چیف کرنے کے لیے آپ کو مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے اپنے گول کو چیف کرنا پڑتا ہے وزید خان صاحب کا کہنا تھا کہ جب بھی کسی بڑے آپ ہونا چاہتے ہو اپنا سکھا منوانا چاہتے ہو تو آپ کبھی بھی زمینی حقائق کو تسلیم نہیں کرنا جس طرح خان صاحب نے کہا کہ میں تو ان کے ظلم و ستم پرداشت کرلوں گا اور آپ دیکھنے کہ وہ کر بھی نہیں ہیں تو انہوں نے یہی بات مزید میں کہا کہ اے میٹھے پاکستانیوں اے لوگوں کیا تم یہ سب ظلم و ستم پرداشت کرلوں گے مزید خان صاحب نے کہا کہ آپ دیکھیں گے کہ اکرپ لوگ یہ بزدل لوگ یہ سب لوگ جس طرح یہ خلاف کھڑے ہو جائیں اور میں ان کو رولاؤں گا ان کو تکلیف پنچاؤں گا آپ دیکھتے ہیں کہ جس طرح یہ خان صاحب کے ظلم و ستم ہو رہا خان صاحب جس طرح اپنے سب ظلم و ستم کا مقابلہ کر رہے ہیں اور جو انہوں نے کہے تھے بولے تھے ان کو نہ صرف انہوں نے ثابت کر رہے ہیں اور بلکہ ایک مضبوط دلینی کے ساتھ ان کا مقابلہ بھی کر رہے ہیں مزید خان صاحب نے یہ کہہ کہ اپنے مقصد کو اپنے کسی بھی گول کو پانے کے لئے آپ کو اپنی جتو جہد کرنی ہوگی خواب کو کسی سیاست کسی سپورٹ یا کسی بھی چیز سے ریلیونٹ ہو خان صاحب نے کہا جب میں کریکن میں جاتا تو میرے ذہن میں یہ نہیں ہوتا تھا کہ یار میں آج میچ ہار ہوں گا اگر میں میچ ہار گیا تو کیا ہوگا یہ جو خوف ہوتا ہے یہ ڈھر ہوتا ہے ہارنے کا یہ آپ کو کبھی بھی ترقی یا کبھی بھی آپ کو جیتنے نہیں دیتا تو اس وجہ سے جب بھی آپ نے ترقی کرنی ہے تو آپ کا ذہن میں یہ بات ذہن نشین کرنے کہ آپ نے جیتنا ہی ہے اپنے گول کو پانے کے لئے آپ جتو جہد کریں اور مزید خان صاحب نے کہا کہ میری کامیابی کا راز ہی ہے کہ میں جب بھی کسی چیز کو پانے کا ارادہ کرتا ہوں تو اس کے لئے میں جتو جہد کرتا رہتا ہوں اور ایک صحافی نے یہ بھی بات کی تے خان صاحب آپ تصویر میں پڑھتے کہہ رہتے ہیں تو خان صاحب نے ایک بڑا خوشگوار ایک واپ دیا خان صاحب نے کہا کہ میں اس تصویر میں درود شریف مطبط کے عزت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیچتا ہوں تو آئیے اگر آپ بھی کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو آپ کو بھی چاہیے کہ آپ درود شریف کا بیٹھ کریں تینکیو آل دیگر